سیف سیٹی راستہ ایف ایڈیٹ پوائنٹ سکس میں ہوں انتیاز رفیق امید کرتا ہوں تمام سننے والے خیلیہ سے ہوں گے خوش ہوں گے آوال ہوں گے اور سن رہی ہوں گے سیف سیٹی راستہ ایف ایڈیٹ پوائنٹ سکس سب سے پہلے جانتے ہیں شہر لاہور میں ٹرافک کی تازہ ترین صورتحال جو کچھ اس طرح سے ہے فیروزپوروڈ کی بات کریں تو فیروزپوروڈ پر آپ کو ٹرافک روٹین کے مطابق ملے گی کیونکہ آج ویکنڈ ہے ہفتہ ہے چھٹی کا دن ہوتا ہے سکول کالجز یونیورسٹیز آفیسز بہت سارے ایسے آفیسز بینکس وغیرہ جو بند ہوتے ہیں سو دیٹ چوائے آج آپ کو سڑکوں کے اوپر ٹرافک اپلو بہت کم ملے گا اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں وولٹن روڈ کی تو وولٹن روڈ کمپلیٹ ٹوورڈز ڈیفینس موڈ یہاں پر ڈرین نالے کی کنسٹرکشن کا کام جاری ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹرافک سلو ملے گی اور پیکیجز مول کو آپ جیسے ہی کروس کریں گے تو آپ کو سڑک بن ملے گی کنسٹرکشن کی وجہ سے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں اچھرا ٹوورڈز ایلو ایس ٹوورڈز لٹن روڈ تو یہاں پر آپ کو ٹرافک روڈنگ کے مطابق ملے گی لیٹل روڈ سے جیسے ہی آپ جائیں گے جن مندر والی سائٹ پہ تو یہاں پر آپ کو سڑک کے دونوں اطراب ٹرافک تھوڑا سا سلو ملے گی بکوز یہاں پر لاہور کے بہت بڑی آٹو مارکیٹ ہے اس وجہ سے یہاں پر آپ کو ٹرافک افلو تھوڑا سا زیادہ ملے گا مول روڈ کی بات کریں تو مول روڈ کنال سے جیسے ہی آپ مول سگنل کے قریب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹرافک تھوڑا سا سلو مل سکتی ہے باقی اوور اور مول روڈ ٹھیک ہے البتہ آپ جیسے ہی ریگل چوک کو کراوس کرتے ہیں تو ورڈز جی پی او تو یہاں پر آپ کو ٹرافک تھوڑا سا سلو ملے گی اس کے علاوہ چوبرجی بلکل ٹرافک روٹین کے مطابق ہے دادہ دربار اردو بزار شالم مارکیٹ ان ایریاز میں آپ کو ٹرافک تھوڑا سا سلو ملے گی جنری ایریاز میں کنسٹرکشن کا کام جاری ہے ان میں بابو سابو ٹھول پلازا سے لے کر تاز کمپنی چوک تک سڑک بند ہے کنسٹرکشن کی وجہ سے باقی اوورال پورا لہور میں ٹرافک روڈین کے مطابق ابھی ازیلی ڈرائیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹائم لہور شہر کا کرنیٹ ٹیمپریچر ہے ٹوانٹی سیکس ڈگری سیلسیس آب آمین اوی کا تناسہ ڈیٹی پرسنٹ ہوا چل رہی ہے تیرہ کلومیٹر فی گھنٹا کی دفتار سے آج جس مین ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے سیف سٹی اور سیف سٹی کیمرہ کی مونیٹرنگ یہ کس طریقے سے اثرانداز ہوتی ہے کس طریقے سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کس طریقے سے یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے یہ کیمرہ آپ کے لیے کیا رول پلے کر رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے آپ کو دیکھا جا رہا ہے آپ ہماری نگرانی میں ہے شہر لہور سیف ہاتھوں میں ہے سیف سٹی کیمرہ آپ کو ہر ٹائم مونیٹر کر رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے سیف سٹی ڈیپارٹمنٹ آپ کے لیے کس کس طریقے سے آپ کے لیے معون ثابت ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیف سٹی ایک تو کیمرہ مونیٹرنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شہر لہور بہت زیادہ سیکیور ہو چکا ہے پروٹیکٹ ہو چکا ہے شہر لہور میں اگر کوئی بھی سٹریٹ کرائی ہوتا ہے تو فوری طور پر آپ کی کال جیسے ہی ون فائی پر آتی ہے تو ون فائی بھی سیف سٹی کے انڈر ہی ہے یہاں پر جب کال مصول ہوتی ہے تو فوری طور پر اس لوکیشن کو ٹریس کیا جاتا ہے ان کیمروں کی مدد سے اس شخص کو پکڑا جاتا ہے اور آپ کی ہیلپ کی جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی ہرائیسمنٹ کا سین ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ ون فائی پر کال کریں گے فوری طور پر اُٹھ کیمرہ کے ترہو آپ کو دیکھا جائے گا آپ کی مدد کی جائے گی ابھی ریسنٹلی ایک ایسا واقعہ پر اشایت ہے جس میں ایک لیڈیز نے کال کی اور اس لیڈیز کو جب اتنا ہی کہا گیا کہ آپ کو ہم کیمرہ میں دیکھ رہے ہیں تو یقین مانے کہ اس لیڈی کی جیسے جان میں جانا جاتی ہے آپ بہت زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے اور انہیں کہا گیا کہ یہاں سے آپ نے موف نہیں کرنا یہاں پر فوری طور پر ہیلپ کے لیے جو بھی پولیس ہے وہ آپ کے پاس پہنچائی جائے گی وہاں پر موقع پر ٹرافک پولیس تو موجود ہوتی ہی ہے اس کے علاوہ جو ایکسیکٹیو پولیس ہے اسے بھی فوری طور پر وہاں پر موف کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سیف سٹی کیمرہ اور کن کن طریقوں سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کے فنکشنز کیا ہیں یہ کس طریقے سے جو مددکار ثابت ہوتے ہیں اب اس کے ذریعے روڈ کی مونیٹرنگ بھی ہو رہی ہے ٹرافک کی مونیٹرنگ بھی ہو رہی ہے آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ٹرافک کی مونیٹرنگ سیف سٹی کیمرہ کے طرق کس طریقے سے کی جاتی ہے جیسا کہ آپ لائن اور لین کی وائلیشن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یا دو کو تو ٹرافک گورڈن وہاں پر جو بھی ڈیپیوٹی ڈیڈ ایک ایک ٹائم میں ایک یا دو کو وہ روکے گا ان سے گفتگو کرے گا انہیں سمجھائے گا یا ان کے چلانچ چٹ جاری کرے گا مگر اس سے زیادہ جو دیکھتے ہیں کہ ہم جو انا وہ سائٹ سے ہو کے نکل جائیں گے اب ایسا پاسیبل نہیں ہے اب ایسا میں ان کے نہیں ہوگا آپ کیمرہ کی اپروچ سے اب نہیں بچ سکیں گے آپ کو واج کیا جا رہا ہے آپ کو دیکھا یا دس بندوں نے وائلیشن کی ہے سو تمام کو آن لائن ٹکٹ جاری کیا جائیں گے ٹرافک لائن لین کی وائلیشن کے اوپر اس کے علاوہ اگر آپ سکرنل کی وائلیشن کرتے ہیں تو سکرنل وائلیشن کے اوپر بھی ڈیفینلی ٹرافک آفیسرز آپ کو روکتے ہیں آپ کو منہ کرتے ہیں آپ کو فائن جاری کرتے ہیں یہ سارا کام کیوں کیا جاتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی بہتری کے لیے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جنروں کہ ٹرافک لوز ٹرافک قوانین آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی بہتری کے لیے آپ کی فلاہ کے لیے بنائے جاتے ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر ایک اچھے ڈرائیور اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیا کریں اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کے گوشت گزار کرتا چلو کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جہاں پر سڑکوں کا نظام بہت بہترین ہے پاکستان ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے جہاں پر سڑکیں بہت وسیع و عریض ہیں بہت کھلی سڑکیں ہیں پاکستان میں مگر انفورچنیٹلی ہمارا جو ڈرائیورنگ کا جو نظام ہے ہماری جو ڈرائیورنگ ہیں ہم جو ڈرائیورنگ کرتے ہیں اس میں بہت سارے فارڈز ہیں اس میں بہت ساری خامیاں ہیں ہم لائن لین کی وائلیشن کرتے ہیں ہم ون وی کی وائلیشن کرتے ہیں اور ون وی نیسے ہی موت کے مترادف ہے اس پر چلان نہیں اف آئی آر کٹی جا رہی ہیں اور میرے گیر میں یہ بہت بہتر ہے اگر آپ کی زندگی بچانے کی خاطر آپ کو چلان کیا جائے یا آپ پہ اف آئی آر کٹ دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے زندگی بچانے کے لیے ہم ہمہ وقت کوشہ رہیں گے رہتے ہیں سیف سٹی آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے یہ کیمراز آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں ون وی وائلیشن کی میں نے بات کی تو لاہور میں بہت سارے ایسے سپورٹس ہیں جہاں پر ون وی بہت زیادہ وائلیشن ہوتی ہے جیسا کہ دادا دربار کا ایریا ہے بتی چوہ کا ایریا آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ مزنگ کی ایریا میں بہت ساری وائلیشن ہوتی ہے ون وی کی اگر وائل میں کی وائلیشن کہیں پر بھی ہوتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کب ٹھیک ہونا ہے ہم نے ان وائلیشن سے باز کب آنا ہے ہمیں انڈویجن رسپانسبلیٹی لیتے ہوئے بھی کچھ چیزوں کو آوائٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنی جان کی پرواہ کرنی چاہیے ون وی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا موت کے مترادف ہے جب آپ ون وی کرتے ہیں یا کرنے کا مائن بناتے ہیں اپنا ذہن بناتے ہیں تو اپنے ذہن میں ایک دفعہ یہ ضرور سوچا کریں کہ میری ایک لائف میری ایک زندگی کتنی قیمتی ہے میرے گھروانوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے فیملی کے لیے میرے معاشرے کے لیے میری قوم کے لیے میرے دوست احباب کے لیے میں کتنا قیمتی ہوں میری ایک زندگی سے کتنے لوگ وابستہ ہیں کتنی زندگیاں وابستہ ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ مجھے کچھ ہوتا ہے تو میرے پیچھے والوں کا کیا ہوگا وہ کتنے ڈسٹرب ہو جائیں گے ان کی لائف کتنی چینج ہو جائے گی ضرور سوچا کریں اتنی بڑی وائلیشن ون وے کی وائلیشن ہم بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں کس کے لیے ٹائم بچانے کے لیے کس کے لیے فیول سیف کرنے کے لیے مگر زندگی سیف کرنے کے لیے ہم اگر اسے نہ کریں اس زیادہ بہتر ہے اور اب آپ کی زندگی سیف کرنے کے لیے زندگی بچانے کے لیے ویسے تو اللہ دالہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے ہماری موت ہے مگر ہم نے احتیاط تو لازمی کرنی ہے تو اس احتیاط کو آپ سے کروانے کے لیے سیف سٹی آپ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو واج کر رہا ہے یہ کیمراز آپ کو واج کر رہے ہیں اور ان کی وائلیشن پر آپ کو چلان آپ کو ٹکٹ جاری کیا جائیں گے تو یہ آپ کو کس طریقے سے ٹکٹ جاری ہوتے ہیں ہمارا ایچ لاننگ سسٹم ہے جس کے تھو کیمراز آپ کی اس وائلیشن کو کیپچر کرے گا اور وہ پکچر جو آپ کی تصویر ہے وہ پرنٹ فارم میں آپ کے گھروں میں بھیجوائی جائے گی سو آپ سے آن لائن چلان جو ہے وہ رسیب کیا جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پیر نہیں کرتے ہیں تو ایک وائلیشن کے بعد اگر دو تین یا اس سے زیادہ وائلیشن ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کی گاڑی کو ٹریس کیا جائے گا آپ کی گاڑی کو روٹ کے اوپر روکا جائے گا اور آپ سے وہ پیمنٹ کروائی جائے گی اس پہ آپ کو ان فورس کیا جائے گا کہ آپ نے ان کو پی کرنا ہے اس کے علاوہ سگنل وائلیشن یہ ایک بہت بڑی وائلیشن ہوتی ہے جس میں ہم سوچتے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جب گرین سگنل ہوتا ہے تو گرین سگنل والی ٹرافک نکلتی ہے اور جو سگنل توڑ رہا ہوتا ہے اکثر حادثات اسی وجہ سے رونما ہوتے ہیں اس کے علاوہ میری تو آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اکثر وقت ایسا ہوتا ہے کہ رات کا پہر ہوتا ہے اور ہم اپنی گاڑی کو سگنل پہ جا کے روکنے ہیں لائٹ ریڈ ہوتی ہے تو میرے خیال میں اگر آپ کی لائٹ گرین بھی ہو تو آپ نے گاڑی کو ایک دفعہ ضرور روکنا ہے کیونکہ سگنل پر آپ دیکھتے ہیں زیبرا کروسنگ لائن سے پہلے سٹاپ لائن بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ کوئی بھی چوک چراہا یا سگنل کروس کرنے سے پہلے آپ نے سٹاپ لائن پر اپنی گاڑی کو روکنا ہے گاڑی کو آہستہ کرنا ہے لیپٹ رائٹ دیکھنا ہے پھر سگنل کو اپنے کروس کرنا ہے پھر اس چوک کو اپنے کروس کرنا ہے یہ میں آپ کو احتیاط کے لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب سڑکیں خالی ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ جو اپنی جان کی پرواد نہیں کرتے سگنل کو توڑتے ہوئے اس چوک کو کروس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جو بلکل صحیح آ رہے ہیں جو رائٹ پہ ہیں جن کی غلطی نہیں ہے وہ ایک رونگ ڈرائیونگ کرنے والے سے ٹکر آ جاتے ہیں سو وہ تو اپنا نقصان بھی کرتا ہے اور ہمارا نقصان بھی کرتا ہے سو ان وائلیشنز کے اوپر آپ سیف سٹی کیمرہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس پر آپ کو فائن آپ کو ٹکٹ جاری کیا جائیں گے آپ کو ای چالان جاری کیا جائیں گے اس کے علاوہ بہت بڑی وائلیشن ہے وہ ہے سموک امیٹنگ جس پہ آپ کو سیف سٹی کی طرف سے چالان جاری کیا جار رہے ہیں یعنی کہ دھوان جو گاڑیاں چھوڑتی ہیں جو انوائرمنٹ کو خراب کرتی ہیں جو ہمارے محول کو الودہ کرتی ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو فائن آپ کو ٹکٹ جاری کیا جار رہے ہیں اور کیا جائیں گے اپنی گاڑیوں کو ٹھیک کریں اسی لیے تو یہ ٹو سٹوک ٹیکنولوجی سے فور سٹوک ٹیکنولوجی میں گاڑیوں کو کنورٹ کیا ہے کیونکہ ٹو سٹوک میں دھوان گاڑیاں چھوڑتی تھیں جس میں آئل کا استعمال ہوتا تھا اب یہ جو ہماری ٹیکنولوجی ہے فور سٹوک جس میں گاڑیاں دھوان نہیں چھوڑتی سو اس سے ہم ہم اپنے محول کو بہت زیادہ سیف کرتے ہیں اپنی زندگیوں کو سیف کرتے ہیں اپنے آنے والے فیوچر کو سیگیور کرتے ہیں تو اگر آپ کی گاڑی کا انجن خراب ہے یا کسی طریقے سے وہ دھوان چھوڑتی ہے تو نیرسٹ ورکشاپ پہ اپنی گاڑی چیک کروائیں اس سے ٹھیک کروائیں اور اس کے بعد سفر کا آغاز کریں سمٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم روڈ پہ جب جا رہے ہوتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں تو اکثر گاڑی ایسی بھی دیکھتی ہیں جو اتنا زیادہ دھوان چھوڑ رہی ہیں یقین مانے ہمیں اچھا نہیں لگتا اور دل کرتا ہے کہ اس کی فوری طور پر کال کی جائے دل کرنے کی بات نہیں ہے یقین مانے میں ایسا کرتا کو ہم جو نہ وہ تھانے بند کریں گے تو اگر کسی کال سے آپ لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں لوگوں کی فیور کر سکتے ہیں لوگوں کے لئے بہتری کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے اس کے علاوہ اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ مین روڈز کے اوپر جو لوگ فروٹ سبزی یا کوئی ایسی چیز سیل آٹ کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں تو ہمیں ان کو بلکہ ہمیں ان کو حوصلہ اوزائی دینے کے بجائے انہیں ہمیں چاہیے کہ انہیں سمجھائیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ لوگوں کا راستہ تنگ کر رہے ہیں راستہ تنگ کرنا غیر روڈ کے لیے ٹرافک میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے ہمیں ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور وہاں سے ہٹانا چاہیے ٹرافک پولیس ٹرافک آفیس جو ایک روڈ کے اوپر کھڑا ہے جو ایک سگنل پر کھڑا ہے اس کے پاس یقین مانے اور بڑی رسپونس اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں تو اس سے میرے خیل میں ان کاموں میں رہنے تو زیادہ بہتر ہے ہم عام پبلک جو عام عوام ہیں ان کی بھی بہت ساری رسپونس بریٹیز ہیں یہ سڑکیں ہماری ہیں یہ شہر ہمارے ہیں یہ پاکستان ہمارا ہے اور یہ ٹرافک آفیسرز وہ بھی ہمارے ہیں اور یہ جو ڈیڈی والے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں ہمیں ان کو بھی سمجھانا چاہیے اور ٹرافک آفیسرز ٹرافک آفیسرز ان کے ساتھ مل کر ان کے شانہ بشانہ ہمیں ورکنگ کرنی چاہیے ایک معاشرہ معاشرہ کہتے کہ معاشرہ اسے کہتے جس میں مختلف لوگ مل کر اپنا رول پلے کرتے ہیں چھیک اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور پروگرام کا حصہ بن ے لیے آپ نے میسیج کرنا ہے 0316 777 4183 پر بہت سارے ہمارے لسنرز ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے پاس احمد شامل ہو چکے ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں والیکم السلام سوال پوچھنا ہے جب بالکل ضرور سوال پوچھیں اور ضرور آپ ریبلا کیا جائے گا آپ کے آن لائن جتنے سوالات ہیں وہ ہمیں موصول ہوتے ہیں آپ ضرور کیا کریں میں نے آپ کو بہلے بھی بتایا دوبارہ نمبر بتاتا ہوں 0 3 1 6 7 4 1 8 3 پر آپ ہمیں FM پہ میسج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر ہماری جو live transmission چلتی ہے اس میں آپ کوئی بھی سوالات ہوتے ہیں آپ ہمیں کیا کریں ان کا ہم ریبلا کیا کریں گے جو نمونے کے مطابق جو excise آپ کو جاری کرتا ہے جو کمبینیشن آپ کو جاری کیا جاتا ہے وہ اس سے ہٹ کے نیلی پیلی سبز کسی بھی طرح کی نمبر پلیٹ لگوا لیتے ہیں غیر قانونی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ کہ شیشے کی نمبر پلیٹ بنوا لیتے ہیں غیر قانونی ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نمبر پلیٹ کے اوپر اپنا نیم اپنی کاسٹ یا کوئی بھی اسی چیز لگوا لیتے ہیں غیر قانونی ہے آپ نے ہمیشہ نمبر پلیٹ ایک سائز سے جاری کرتا ہی اپنی گاڑی پر عویزہ کرنی ہے اس کی وائلیشن کے اوپر آپ کو چلان جاری کیا جائے گا چلان جاری کیا جاتا ہے ای چلان آپ کو جاری ہوگا اس کے علاوہ جو روڈ کے اوپر ٹرافک اوفیشلز کڑے ہیں وہ بھی آپ کو اس پر فائن ٹکیٹ جاری کریں گے اس کے علاوہ جو ہماری نمبر پلیٹ کی وائلیشن ہے اس میں بہت بڑی وائلیشن ہوتی ہے ٹیمپر کرنا گڑی کو ٹیمپر کرنا بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا دو سال تک کی اور دو لاکھ روپے تک جرمان بھی ہو سکتا ہے اس مشکل سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی گاڑی کو ایک سائز سے جاری کرتا ہے گاڑی کی نمبر پلیٹ ٹیمپر کس کس طریقے سے ہوتی ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی گاڑی کے complete جو ڈجٹ ہیں یعنی چار ڈجٹ ہیں تو ان میں سے ایک ڈجٹ کو اریز کرتے ہیں اس کے پر جو نہ وہ اس کو وائٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ پڑھا نہ جائے جیسے 5897 ہے تو 58 کو انہوں نے مٹا دیا اب 3 نمبر پڑے جا رہے ہیں چار نمبر نہیں پڑے جا رہے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گاڑی کے ایک رائٹ کارنر کے اوپر موڑل نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے اس موڑل نمبر کو مٹا دیتے ہیں جس سے آپ کی گاڑی آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریس نہیں ہوگی کچھ لوگ پوری گاڑی کی نمبر پلیٹ کے اوپر بلیک پیپر لگا لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بلیک پیپر لگانے سے اب ہماری گاڑی گی اور جس سگنل کے قریب سے آپ گزر رہے ہوں گے وہاں پر آپ کو راؤنڈ آف کیا جائے گا اور آپ کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی سو اس کانونی کاروائی سے بچنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی گاڑیوں کو ہمیشہ ایک سائز سے جاری کنال روڈ کے اوپر سفر کرتے ہیں تو وہاں پر ستر کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے آپ اپنی وہیکل کو ڈرائیو کر سکتے ہیں اوور سپیڈنگ بہت غلط ہے اور بہت سارے حادثات کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنی ٹرن آتے ہیں جتنے یو ٹرن آتے ہیں سگنل آتا ہے یا وہاں پر جو سرویس روڈ کے ساتھ لنگ کرتے ہیں اس سب کو دیکھ کر اس کے مطابق سپیڈ لیمیٹ کو ڈیزائن گیا جاتا ہے اگر آپ اس سے زیادہ سپیڈ میں اپنی گاڑی کو چلانے پہنچی ہوئی ہے تو ہم وہاں پر جب گاڑی کی بریک اپلائے کریں گے تو ہماری گاڑی اتنی سپیڈ میں ہوگی کہ وہ رکھے گی نہیں اور اگر اگر آپ اپنی گاڑی کو ڈرائب کریں گے اور اچانک سے گاڑی سامنے آجائے گی آپ بریک اپلائے کریں گے تو سپیڈ لیمٹ کے مطابق آپ کی گاڑی رک جائے گی یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پتا جب روڈ ڈیزائن کیا جاتے ہیں تو انجینئرز ان تمام چیزوں کو دیکھ کے لیے روڈ کی سپیڈ کو گاڑی کو لیے سپیڈ کو ڈیزائن کرتے ہیں سو ان چیزوں کو دیکھا کریں ان پر عمل کیا رہے میں نے سٹارٹ میں ایک بات آپ سے کہی تھی تھی ترافک لاؤز ترافک قوانین آپ کی بہترین کے لیے آپ کی حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر ایک کسی بھی طرح کی help آپ کو require ہو تو آپ 15 پر کال کیجئے گا اور ہی طور پر آپ کی help کی جائے گی اور اسی کے ساتھ انتیاز رفیق کو آج کے دن کے لیے دیجئے اجازت اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال کل ملیں گے ایک next topic کے ساتھ سکل تک کے لیے اللہ حافظ